ایک روز میں نے اپنے گروہ سے کہا ایک بات پوچھوں بولے پوچھو میں نے کہا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں مجھ سے ڈرو بولے اچھا پھر میں نے کہا پتہ نہیں کیوں مجھے اللہ سے ڈر نہیں لگتا حالانکہ میرا ایمان ہے اللہ کے سوا کوئی قوت نہیں کوئی خوف نہیں ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ بچوں کی طرح معصوم ہو چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہو جاتا ہے مجھے لگتا ہے جیسے وہ ہمارے لیے بے پناہ ہمدردی سے بھرا ہوا ہے اتنا دیالو ہے کہ دینے کے لیے بہانے ڈھونٹتا پھرتا ہے وہ ہنسے بولے مفتی تم زیادہ نہ سوچا کرو یہ جو سوچے ہیں یہ گھومن گھیریان ہیں ڈوبنے دیتی ہیں نا تیرنے بہت سے بھید ایسے ہیں جو سامنے دھرے ہیں مگر ہمیں دکھتے نہیں چونکہ باری تعلہ نہیں چاہتے کہ وہ بھید کھل جائیں میں نے کہا آ لی جا میں تو ڈرنے کی بات پوچھ رہا تھا کہ مجھے اس سے ڈر نہیں لگتا اس پر پیار آتا ہے بولے جنہیں ڈر لگتا ہے وہ بھی خوش قسمت ہیں جنہیں پیار آتا ہے وہ بھی خوش نصیب ہیں یہ کیا بات ہوئی میں نے چٹ کر کہا مسکرا کر بولے ڈر بھی ایک تعلق ہے محبت بھی ایک تعلق ہے مطلب تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ تعلق قائم رہے سارا کھیل تعلق کا ہے اگر اللہ سے تعلق قائم ہے تو سب اچھا ہے تلاش عز ممتاز مفتی اگر آپ کو ہماری کاموش پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل بک شیلف آفیشل کو سبسکرائب کریں شکریہ